بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ناظرین اس کہانی میں آپ کو اس وقت اور آج کے لوگوں میں مشترک بات ملے گی آپ سے گزارش ہے کہ بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے مجھے ایک شادی پر جانا ہوا حال کے ایک کونے پر نظر گئی تو ایک جان پہچان والے شخص پر نظر پڑی جو اکیلا ہی بیٹا تھا اس کے ساتھ جا کر میں بھی بیٹھ گئی بڑی گرم جوشی سے ملا وہ شخص اس کا گاڑیوں کے پرزے اور انجن آئل وغیرہ کا کام تھا حال احوال پوچھنے کے بعد وہی عام طور پر کی جانے والی باتیں شروع ہو گئیں یعنی مہنگائی اور کاروباری مندے کا رونا کہنے لگا آج کل کام کوئی نہیں چل رہا اوپر سے گاہک ایسے ہیں کہ سالوں کو مرنا بھلا ہوا ہے خدا خوفی تو گویا ہے ہی نہیں ابھی پرسوں کی بات ہے ایک بندے نے گاڑی کا آئل تبدیل کروایا سات سو بل بنا اس نے پیسے دیئے اور چلا گیا بعد میں پتا چلا کہ ایک سو کا نوٹ جیلی دے گیا اوہ میرے موں سے نکلا پھر کیا بڑی گالیاں نکالی اسے پتا نہیں کون تھا پہلی بار آیا تھا وہ تو شکر ہے میں نے آئل ہی جیلی ڈالا اس کی گاڑی میں ورنہ میں تو مارا جاتا اسی دوران روٹی کھل گئی کا نعرہ لگا اور پورے حال میں گویا بھنچال آ گیا وہ مرگی کے کورمے کا ڈھیر پلیٹ میں لے فاتحانہ انداز میں واپس آ گیا میں سمجھی شاید میرے لئے بھی لے آیا کھانا کہنے لگا بہن تم بھی لے آو نا بعد میں تو شادی حال والے خراب کھانا دینا شروع کر دیتے ہیں میں اٹھی اور بریانی لے کر واپس آ گئی اور اس سے پوچھا اس جیلی سو کے نوٹ کا کیا کیا تم نے کرنا کیا ہے لڑکے والوں نے شادی پر بلایا ہے دھلے کے والد کو سلامی میں دے دیا وہ نوٹ اور میز کے نیچے چھپائی چار بوتنوں سے ایک نکال کر دو گھونٹ میں خالی کر دیے اور چھے سیکنڈ دورانیے کا لمبا ڈکار لینے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑے عقیدت سے آنکھیں بند کی اور بولا شکر الحمدللہ اب آپ کو اس ویڈیو میں کیا سمجھ آیا اور کیا نہیں آیا کیا آپ نے کچھ سیکھا اس ویڈیو سے جو بھی آپ نے سیکھا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ